36 گھر کے لیے مکھے بات یہی ہے کہ جو آمدنی کے شوت بادیت ہوئے تھے ان کو لگاتار ہم کو جلدی سے جلدی مل سکے ابھی پتی سپتہ کے ان سرکار نے تیہ کیا ہے کہ جو لون وہ لے رہے ہیں وہ راجیوں کو ہر سپتہ اپلت کراتے جائیں گے تو وہ بھی ایک حساب سے ٹھیک ہے حالانکہ جو ہم کو چھے آٹھ مہنے پہلے مل جانا چاہیے تھا وہ اب ہفتے ہفتے ہم کو مل رہا ہے تو یہ ویبستہ جرور چنتہ کی بات ہوتی ہے کہ ایک بار میں راشی اتنی نہیں آتی جتنی کی آ جانی چاہیے ابھی پچھلہ کس 179.126 کروڑ کا آیا اور ہمارا بیک لاغ تھا ساڑھے تین ہجار کروڑ کے آس پاس کا تو ساڑھے تین ہجار کروڑ میں ایک سو ستر کروڑ بھی اگر آتے ہیں ایک بار میں پر ہر ہفتے آ رہا ہے اور زیادہ راشی آنی چاہیے تاکہ یہ جو بیک لاغ ہے یہ ویتی ورش کے اندر جو ہم کو راشی ملنی چاہیے وہ ہم کو مل جائے اس میں کیسز کم آ رہے ہیں جو اوسطن کیسز آ رہے ہیں پچھلے سبتہ ہی اگر دیکھیں گے تو کل سات آٹھ ہزار کیس پورے راج میں آئے اور پوزیٹیو جو سنکھے آ رہی ہے وہ بھی گر رہی ہے حالانکہ تھوڑے سے ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہے پچھلے دو سبتہ میں اس کے پہلے سبتہ میں چھبیس آ جار کچھ اور اب یہ جو بیتا سبتہ اس میں ستائیس آ جار کچھ اس میں دیوالی کا سبتہ تھا اس میں بڑے دن کا سبتہ آ گیا کرسماس سے تیادی کی لیکن ٹیسٹنگ اگر کم ہوئی ہے تو پوزیٹیو کیس جو آئے ہیں اس کی پوزیٹیویٹی ریٹ بھی وہی چل رہا ہے چار کے آس پاس چل رہا ہے جیسا ہم لوگوں نے پہلے بھی ساجہ کیا تھا پانچ کے اوپر ہے تو چلتہ کرنا چالو کر دینا چاہیے پانچ کے اوپر جتنا جائے اتنی ادھک چلتہ بنی رہنی چاہیے اور پانچ کے جتنا نیچے آئے وہ سنتوز ینک ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ تین کے آس پاس ہم پہنچیں ابھی چار سوا چار کے آس پاس کا پوزیٹیویٹی ریٹ چل رہا ہے تو وہ بند کرنے کا کارن یہ ہے کہ کیس کم آ رہے ہیں دوسرا پہلو کہ یہ چننانکھت ستھان ہے کل ضرورت پڑی تو کل لے لیں گے اگر استیتی بگڑی تو اگر ایسی استیتی آئی تو ابھی تو اس میں یہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کسی اسپطال میں کوئی اپچار میں کمی تو نہیں آ رہے اور کچھ اسپطالوں سے ایسی سوسنا مل رہی ہے تو ان اسپطالوں کی الگ سے جانچ اور جانچ کر آ کے سبی سی ایم اوز کو کہا گیا ہے کہ ایسے اسپطال وشیش جہاں سے یہ باتیں زیادہ آ رہے ہیں کہ ایسے پرکرن ان اسپطالوں سے کیوں زیادہ آ رہے ہیں ان کی جانچ کی جائے ان میں جو باتیں آئی ہیں دیش میں بیپاری سنگٹھوں نے اس پہ پہل کرنے کے لیے چرچہ کے لیے سامنے آئے ہیں تو ایک تو ویت منتری جی سے وہ پتھک سے چرچہ کریں گے اور جی ایسٹی کاؤنسل میں جب بات آئے گے تو جرور ہم لوگ ان باتوں کو بھی رکھیں گے یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بڑی لاپروہی ہے کہ دھان خریدی کے سمیں کوئی بھی جان لے گا اور یہ تو کن سرکار میں بہت زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں اور اپنے آپ کو بدھیمان بھی مانتے ہیں کہ ہم دیش کے حد میں کام کر رہے ہیں کسانوں کے حد میں کام کر رہے ہیں یہ کیسا کسانوں کے حد میں کام کرنا ہے کہ آپ راج سرکار کو اروہ کتنا اور اسنا کتنا کا کوٹا ہے یہ نہیں بتا پا رہے یہ جو اٹھاؤ میں دکت آ رہی ہے یہ مکہ روپ سے جو میں نے مکہ منتری جی سے بھی اور منتری گڑوں سے بھی پوچھا تو یہی بات سامنے آئی کہ اگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اروہ کتنا لیں گے اور اسنا کتنا لیں گے تو کس مل میں ہم کتنا دھان بھیجیں اور اس مل میں اتنا دھان نہیں بھیجیں گے تو ہم کو پھر کیدری بھنڈار میں بھیجنا پڑے گا تو خرچے ٹرانسپورٹیشن کے لگ رہے ہیں تو دلی کی سرکار میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے منتریگرن ہیں اور جو ادھیکاری ہیں کیا اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے آپ بھار بڑھا رہے ہو آپ اس کے اوپر خرچہ بڑھا رہے ہو جب یہ ویوستہ ہے کہ سمیتی جہاں پر خریدی ہو رہی ہے وہاں سے مل میں بھیجا جا سکتا ہے اور مل میں اس لیے نہیں بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ پا رہے ہو کہ اسنا اور اروہ کا کوٹا کتنا ہے ساٹھ ہجار لاکھ ٹن کی بات آئی کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا اور یہاں کے بھاشپا کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ اتنی منجوری ہوگی لیکن اس منجوری کے بعد آپ یہ نہیں اگر بتاؤ گے کہ کتنا اسنا اور کتنا اروہ تو اٹھاؤ کیسے ہوگا ملنگ کیسے ہوگی میں تو سب سے پہلے اس کو اکشمتہ اور لاپروہ ہی مانوں گا کہ یہ نرنے لینے کی اکشمتہ ہے جب آپ نے کہہ دیا تو دیش کے کسانوں کے ساتھ یا کسی کے راج کے ساتھ ایسا سوتیلہ ویوہاد جس کو کہتے ہیں یہ سوچنا تو میں چاہوں گا کہ بھلے وہ کارن ہو لیکن آخری میں سوچا جائے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کشمتہ نہیں ہے آپ نرنے نہیں لے پاتے کہ جیشٹی کیسے کرنا لون لینا کی نرنے لینا کتنا پراشی دینا آپ انے مددوں پہ سوچ نہیں پاتے اچھے سے تو کیا یہ آپ کی سوچنے کے ابھاؤ کا ایک اور پرینام سامنے آ رہا ہے کہ آپ اتنا تک نہیں بتا پا رہے کہ اروہ کتنا آپ لوگے اسنا کتنا لوگے یہ بہت ہی دور بھاگے جانے گے یہ کوویٹ کے نئے ویلینٹ کے ریلیز ہو چکے ہیں چھے نئے کیسے ریپورٹڈ ہو چکے ہیں کیا تیارتی بھی ایک چھتی دور میں لیاتے ہیں یا لٹ کینے دین سبی راجوں کو کہاں ہے ان کو چنہنکت کرنے کی ہی سب سے پہلے جواب داری ہے کہ نئے کیس ہیں یہ زیادہ پھیلنے کی اس کی کشمتہ ہے اس وائرس کے چھپن پرسنٹ ساٹ پرسنٹ زیادہ ایسے بھی جو وائرس تھا وہ تیجی سے پھیلتا ہے اور یہ جو سٹرین آیا ہے یہ اور تیجی سے پھیلتا ہے تو اس کے آگے ابھی کوئی بہت چنتا کی بات ہو کہ یہ زیادہ گھا تک ہے ایسی بھیجانی کوئی جانکاری نہیں آئی ہے یہ جرور ہے جانکاری کی اس کا پھیلنے کا جو پرورتی اس کی ہے یہ پرانے وائرس سے بھی تیج ہے تو اس حد تک خاص کر کے ویدیش سے آنے والے لوگوں پر اب اور زیادہ نگرانی رکھنے کی جرورت ہے چاہے وہ برٹین سے آ رہے ہوں چاہے یورپ سے بھی آ رہے ہوں ان سب کے اوپر بھارت سرکار کو ان کی جانکاریاں ہم لوگوں کو راجیوں کو اپلپت کرا دینی چاہیے تاکہ نہ کھیول یوکے یوکے کے علاوہ یوکے سے لگے ہوئے جو دیش ہیں فرانس ہو گیا سپین ہو گیا یورپ کے اندیش ہو گیا جہاں انگلینڈ سے لوگوں کا آنا جانا رہا ہے اور آسانی سے آنا جانا ڈیلی لگا رہتا ہے سمبت کے نیچے سے ٹنل ہے بغل میں ایک گھنٹے سے کم میں ایک دیش سے دوسرے دیش وہاں پہنچ جاتے ہیں سیلانی ہیں تو بھارت سرکار کو چاہیے کہ یوکے کے ساتھ انج دیشوں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سکریننگ چالو کر دینی چاہیے یہاں پر کیا تیاری چکتے تھے جو بھی ان کے کیسز آتے ہیں بھی پوزیٹیو ملتے ہیں تو ان کو ڈیڈیکیٹیڈ ایک الگ سے رکھنا ہے سیپٹیٹ کوئی آسپیٹل نہیں ایک کی جانکاری میرے پاس تھی کہ ایک ویکتی کو ٹریس نہیں کیا جا سکرہا ہے اور ان کے لیے بیبھاگ اپنی طرف سے پہل کر رہا ہے الگ اسپطال میں رکھنے والی بات نہیں ہے یہ کوئی الگ سنکرمنٹ نہیں ہے یہ کرونا کا ہی وائرس ہے کیول اس میں جنیٹک میوٹیشن سترہ میوٹیشن بتاتے ہیں ویگیانک کہ اس کے سپائک پروٹین میں سترہ میوٹیشن ہوئے ہیں جس سے اس کے پھیلنے کی پروٹین کیول زیادہ ہے تو یہ ہوا سے نہیں پھیلتا اس میں کوئی اور پریورتن نہیں ہے جیسا کرونا میں تھا ویسا ہی ہے یہ کرونا کا ہی ایک سمجھے کی پریورتت صوروپ ہے جس میں گھاتکتہ کی چنتہ ابھی نہیں ہے ابھی ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ جاتا جاتا گھاتک ہوگا پھیلنے کی پروٹین ہے یہاں اسی ہسپٹل میں الگ وارڈ بنا کے ایسے پیشنٹس کو رکھنے کی ویوستہ ہے ہم لوگوں نے ایمز سے بات کی تھی جہاں قریب تین ایک سو ساڑھے تین سو بستر ان کے پاس ابھی اپلب تھے وہاں کرونا اسپتال میں تو ایمز نے سہمتی دی تھی تو ایک ونگ ہم لوگوں نے اس کے لئے سرکشت کر لیا ہے تو ابھی جتنے نئے نئے یعنے یوکے سے آنے والے جو مریض ہیں ان کا نیا ویرینٹ ہے ایک ہی نہیں اگر وہ کرونا پوزیٹیو بھی پائے جائیں گے تو ان کو الگ سے رکھنے کی بات ہے اور وہ جتنوں کے سمپرک میں آ رہے ہیں ان کو بھی ٹریس کرنے کی بات چل رہی ہے ادھارن کے لئے بلاسپور سنبھاگ میں ایک پرکرن آیا تھا اس سے شادی میں وہ گئے وہ شامل ہوئے تو وہ شادی کے اور لوگوں میں بھی کرونا پایا گیا تو اس پرکار سے ٹریسنگ کر کے بھی بھاگ کام کر رہا ہے